بسم اللہ الرحمن الرحیم مولای صلی اللہ علیہ وسلم دائماً ابدا ناظرین اکرام پرگرام نات زندگی ہے اور آپ کا مذبان سرور حسین نقشبندی حاضر خدمت ہے مولانا احمد رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ کی نات کا ہم نے ذکر کیا بہت سارے پرگراموں میں ان کے جو ناتیاں مذہبین کے حوالے سے اور نات کے حوالے سے جو ان کی خدمات ہیں اور ان کی نات کے جو برسگیر کی اردو نات پر اثرات ہیں ان کا ذکر کیا ان کے قسائد کا اور ان کی ناتوں کے اندر موجود جو نغمگی ہے جو قرآنوں سنت کی جو روشنی نظر آتی ہے اس کا ہم نے ذکر کیا اور نات کے جو میارات اللہ حضرت نے قائم کیے اس کے لئے خاص طور پر ایک جملہ جو دو تین پرگراموں میں نے ذکر کیا کہ نات کہنا کوئی آسان کام نہیں ہے بلکہ بہت مشکل یہ اصناف سخن میں سے ایک سنف سخن ہے جس کا پوری طرح سے جس کے لوازمات کو سمجھنا اور جس کو بطور فن اختیار کرنا بہت مشکل مرالہ ہے اس سے ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں تو مولانا حسن نزا بریلوی رحمت اللہ علیہم میں نظر آتے ہیں جو آلہ حضرت کے چھوٹے بھائی ہیں اور ذوق رات ان کا ناتیا مجموعہ ہے آلہ حضرت کی زندگی میں ہی ان کا وصال ہو گیا تھا اور آلہ حضرت سے جو ناتیا شاعری کے اصول و زوابت ہیں انہوں نے سیکھے اور اس کے ساسات انہوں نے داگ دہلوی کی شاگردی بھی اختیار کی لیکن اس کے ساسات آلہ حضرت کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے بلکہ آپ نے خود اپنے ایک جگہ پہ لکھا ہے کہ میں صرف مولانا کفائت علی کافی اور حسن نزا کے کلام سنتا ہوں کہ یہ دونوں شخصیات کے کلام شریعت کے حدود اور دائرے کے اندر ہوتے ہیں اور بعض اشورہ کے ہاں میں نے دیکھا ہے کہ یہ قدم جہاں وہ ڈگمگا جاتے ہیں کچھ جگہوں پہ آ کر تو یہ بہت بڑا کریڈٹ ہے میں سمجھتا ہوں مولانا حسن نزا رحمت اللہ علیہ کی نات کے حوالے سے ان کی شخصیت کے حوالے سے ان کے کام کے حوالے سے ان کے ہاں جو شیر کے حسن ہیں اور ان کے ہاں جو شاعری کے حسن نظر آتے ہیں خوبصورتیاں نظر آتی ہیں ان کا ذکر ہم وقتن فوقتن کرتے رہیں گے اور داگ دیلوی کی شاگردی کی وجہ سے ان کے ہاں جو ایک زبان کا حسن نظر آتا ہے وہ بہت نمائع ہے ان کی شاعری میں جس کا ہم خاص طور پر ایک پرگرام میں ذکر کریں گے ان کی ایک نات سے آغاز کرتے ہیں اور پھر مہمانوں سے آپ کا تعرف کرواتے ہیں کہ دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو یہی منظور تھا قدرت کو کہ سایا نہ بنے ایسے یکتہ کے لیے ایسی ہی یکتہی ہو بند جب خوابِ اجل سے ہوں حسن کی آنکھیں اس کی نظروں میں تیرا جلوہِ زیب آئی ہو مولانا حسن رضا رحمت اللہ علی کا ذکر آج ہم نے آغاز کیا اور انشاءاللہ ان کے کلام کی خصوصیات کے حوالے سے ہم کچھ اور پرگراموں میں بھی ذکر کریں گے مہمانوں سے آئیے آپ کا تعرف کرواتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایک ناتگو شاعر تشریف فرما ہوتے ہیں ایک سانا خان تشریف فرما ہوتے ہیں اور آج راولپنڈی واکینڈ سے ہمارے بہت ہی محترم اور معروف سانا گو جناب محمد عاصف قادری صاحب موجود ہیں ان کو خوش حامدیت کہتے ہیں اسلام علیکم جناب بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں آپ کے ہمارے سب کے بہت ہی پسندیدہ اور ہمارے دوست بھی ہیں بھائی بھی ہیں ان سے محبت کا رشتہ بھی ہے اور حضور کا ذکر بڑے محبت کے انداز سے کرتے ہیں ان کا خانوادہ جب وہ پورا نات کے حوالے سے جانا جاتا ہے جناب مدسر احمد حمدانی اسلام علیکم جناب بلا تمہید آپ سے التماث ہے بزارش ہے بسم اللہ کی جی نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں لیے ہوئے یہ دلے بے قرار ہم بھی ہیں لیے ہوئے یہ دلے بے قرار ہم بھی ہیں ہمارے دستیں تمنا کی لاج بھی رکھنا ہمارے دستیں تمنا کی لاج بھی رکھنا تیرے فقیروں میں اے شہر یار ہم بھی ہیں تیرے فقیروں میں تیرے فقیروں میں اے شہر یار ہم بھی ہیں جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پا کے حضور جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پا کے حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں ہم بھی ہیں ہم بھی ہیں ہم بھی ہیں سخاوت کی دھوم عالم میں حسن ہے جن کی سخاوت کی دھوم عالم میں انہی کے تم بھی ہو اکر زخار ہم بھی ہیں انہی کے تم بھی ہو اکر زخار ہم بھی ہیں یہ کس شہنشہ والا کا صدقہ بٹھتا ہے یہ کس شہنشہ والا کا صدقہ بٹھتا ہے کہ خسرووں میں پڑی ہے پکار ہم بھی ہیں حضرت مولانا حسن رضا عبریلوی رحمت اللہ علیہ اکر زخار ہم نے آغاز کیا اور شکریہ کہ آپ نے ان کی ایک شہر آفاق خوبصورت نات پیش کی جناب عاصف قادری صاحب آپ سے گزاری سے کلام عطا فرمائیے اور پھر انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہوتا ہے اللہم صلی علیہ سیدنا ابو مولانا محمد مبارک و سلیم مسلم علیہ تاجدارِ مرسلین اے خاجہِ صدرہ نشین سبحان اللہ سبحان اللہ تاجدارِ مرسلین اے خاجہِ صدرہ نشین آپسا کوئی نہیں اے خاجہِ صدرہ نشین اور شانِ رفت ہے بیان سے ماورہ کے آپ ہیں عرشِ آزم کے مقین اے خاجہِ صدرہ نشین اور آپ کے شیرین لبوں کی گفتگو کے سامنے کچھ نہیں ہے انگبین اے خاجہِ صدرہ نشین اور شیر دیکھئے گا کہ حسن بھی پھیلائے دامن بھیک مانگے آپ سے حسن بھی پھیلائے دامن بھیک مانگے آپ سے اے حسینوں سے حسین اے خاجہِ صدرہ نشین اے حسینوں سے حسین اے خاجہِ صدرہ نشین اور ایک نگاہِ لطف ہی تو مانگتا ہے آپ سے ایک نگاہِ لطف ہی تو مانگتا ہے آپ سے یہ گدائے کم ترین اے خاجہِ صدرہ نشین اور اپنے عاصف کو رہائی اب غموں سے دیجئے اپنے عاصف کو رہائی اب غموں سے دیجئے رحمتل للعالمین اے خاجہِ صدرہ نشین رحمتل للعالمین اے خاجہِ صدرہ نشین تاجدارِ مرسلی اے خاجہِ صدرہ نشین آپ سے کوئی نہیں اے خاجہِ صدرہ نشین ناعت زندگی ہے ناعت زندگی ہے اللہم صلی علیہ سب سے اقل مند حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں میں سب سے زیادہ اقل مند وہ ہے جو دنیا کی محبت کو سب سے زیادہ چھوڑنے والا ہو مولانا محمد اگر ناعت زندگی ہے ناعت زندگی ہے ناعت زندگی ہے جی ناظرین اکرام خوش آمدیت کہتے ہیں وقفے کے بعد آپ کو پرگرام دیکھ رہے ہیں آپ ناعت زندگی ہے اور آج ہمارے ساتھ راول پنڈی واکینٹ سے محمد عاصف قادری صاحب بہت ہی خوبصورت ناعت کہتے ہیں وقفے پہ جانے سے پہلے ہم نے ابھی ان سے ناعت کے اشار جہاں سب نے سننے کی سعادت حاصل کی اور ان کے ساتھ دینا بے مدسر رمضانی صاحب تشریف فرما ہے اور عطا فرما یہ کیا پیش کر رہے ہیں بسم اللہ مرحبا کیا روزہ سرکار ہے مرحبا کیا روزہ سرکار ہے مرحبا کیا روزہ سرکار ہے سارا عالم طالب دیدار ہے سارا عالم طالب دیدار ہے اور پیاری پیاری ہے مدینے کی فضا پیاری پیاری ہے مدینے کی فضا لمحہ لمحہ بارش انوار ہے لمحہ لمحہ بارش انوار ہے اور ہے منارے مسجد نبوی حسیم ہے منارے مسجد نبوی حسیم گم بدے خزرہ مگر شاہکار ہے گم بدے خزرہ مگر شاہکار ہے المدد پیارے نبی پیارے نبی المدد پیارے نبی پیارے نبی جو پکارے اس کا بیڑا پار ہے جو پکارے اس کا بیڑا پار ہے اور جھولیاں سب کی وہاں بھر جائیں گی جھولیاں سب کی وہاں بھر جائیں گی وہ سخی ان کا سخی دربار ہے وہ سخی ان کا سخی دربار ہے بھر جائیں گی کیا کہنے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں اس میں پہلا کردار میرے والد گرامی کا رحمت اللہ کہ ان کی طبیعت جو ہے وہ ناعت کی طرف مائل تھی اور معافل ناعت میں جانا مشاعروں میں جانا اور میری بھی خوش نصیبی کے وہ مجھے ساتھ لکھی جاتے تھے ٹھیک تو بس وہ چیزیں جیسے جیسے بچپن میں دیکھیں تو وہی شوق جو ہے وہ پیدا ہوا ٹھیک یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ہمارے جو خاص طور پر بچے ہیں ان کو منسلح ایک کرنا ایسی محافل سے اور ان کے اندر عدبی رجحان کا پیدا ہونا ان کو اس کے ساتھ جوڑنا میں سمجھتا ہوں کہ بڑوں کی ذمہ داری ہوتی ہے اور آپ نے یہ توفیق ملی تو آپ نے پھر اس کا اظہار جو ہے وہ کتنے خوبصورت انداز سے کتابیں آپ کی جی میرا ایک ناتیہ مجموعہ جو ہے وہ آج چکا ہے محرِ حراء کے نام سے محرِ حراء کے نام سے ٹھیک اور باقی چل رہے سلسلہ بھی انشاءاللہ انقریب دوسرا مجموعہ جو ہے ماشاءاللہ رہنمائی کن سے لیتے ہیں رہنمائی جو ہے وہ قبلہ سید مندرل کنین شاہ صاحب سے میں لیتا ہے ماشاءاللہ اور پڑھنے کے حوالے سے بھی اور لکھنے کے حوالے سے بھی ٹھیک میری رہنمائی رونے کافی فرمائی ہے ماشاءاللہ وہ ان کی شیر کی اوپر بھی ماشاءاللہ بہت ان کی نظر تھی اور نات خانی کے حوالے سے تو جانا پہچانا اور ہمارے عہد کا بہت بہت ابر نام اللہ ان کے درجات بلند فرمائے اشہار عطا فرمائیے بسم اللہ جی ایک نات پیش کرتا ہوں کہ در پہ سرکار نے سائل کو جو دیکھا خالی در پہ سرکار نے سائل کو جو دیکھا خالی بھر دیا آپ نے بن مانگے ہی کاسا خالی بھر دیا آپ نے بن مانگے ہی کاسا خالی اور آپ کے آنے سے آئی ہے جہاں میں رونک آپ کے آنے سے آئی ہے جہاں میں رونک آپ کے آنے سے پہلے تھی یہ دنیا خالی آپ کے آنے سے پہلے تھی یہ دنیا خالی اور وجد میں آکے ہوا چاند خوشی سے ٹکڑے وجد میں آکے ہوا چاند خوشی سے ٹکڑے پاکِ سرکار کی اُگلی کا اشارہ خالی پاکِ سرکار کی اُگلی کا اشارہ خالی اور لاکِ تشریف انہیں خوشبو سے آقا بھر دیں لاکِ تشریف انہیں خوشبو سے آقا بھر دیں قلب ویران ہے اور گھر بھی ہے کتنا خالی اور آل کا اپنی عطا کر دیں مجھے بھی صدقہ لے کے بیٹھا ہوا کشکول ہوں اپنا خالی اور اپنے عاصف کو بلائیں گی نہ طیبہ آقا پوچھ آئے کوئی سرکار سے اتنا خالی پوچھ آئے کوئی سرکار سے اتنا خالی در پہ سرکار نے سائل کو جو دیکھا خالی بھر دیا آپ نے بن مانگے ہی کاسا خالی کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تعالی آپ کی فکر میں اور برکت عطا فرمائے اور اسی طرح کی خوبصورت ناتیں جو ہیں وہ تخلیق ہوتی رہیں جناب مدرسل صاحب کیا عطا فرمائے بسم اللہ اکھیاں دے نیر جدائی وچ دن رات وغائے جان دینے خوش بختانوں محبوبان دے دیدار کرائے جان دینے اکھیاں دے نیر جدائی وچ دن رات وغائے جان دینے کابے دہ دوارا کیا کھاں تے روزے دہ نظارا کیا کھاں کابے دہ دوارا کیا کھاں تے روزے دہ نظارا کیا کھاں اکھیاں دے نیر جان دینے اکھیاں دے نیر جان دینے اکھیاں دے نیر جان دینے اکھیاں دے نیر جدائی وچ دینے اکھیاں دے نیر جدائی وچ دینے اکھیاں دے نیر جان 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 دینے سرکار دے امتی نے جیڑے مڑ مڑ کے بلائے جان دے نے سرکار دے امتی نے جیڑے مڑ مڑ کے بلائے جان دے نے اکھیاں دے نیر جدائی بچے سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوبصورت کلام جنابِ الحاج محمد علی زہوری رحمت اللہ علیہ کا پیش کر رہے تھے مدسر رحمت حمدانی اور ایک بات کا ہم نے آغاز کیا تھا اور بہت سارے لوگوں کی اس پر فرمائش آتی رہی بعد میں کہ وہ سلسلہ منقطع کیوں ہو گیا تو آپ کی دلچسپی کو حمد نظر رکھتے ہوئے دوبارہ اس کو شروع کر رہے ہیں اور کسی بات کو آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں توبت النسوح کسے کہتے ہیں پوچھا گیا سیدنا علی کرم اللہ واجل کریم سے تو آپ نے کیا جواب دیا یہ آپ کو وقفے سے واپس آکے بتاتے ہیں ہمارے ساتھ رہے گا نات زندگی ہے 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 جی ناظرین اکرام خوش حامدیت کہتے ہیں آپ کو افقے کے بعد پرگرام دیکھ رہے ہیں آپ نات زندگی ہے اور آج راول پنڈی واکنٹ سے محمد عاصف قادری صاحب موجود ہیں اور جناب مدسر احمد حمدانی صاحب موجود ہیں آسف بھائی ہم ذکر کر رہے تھے نات کے حوالے سے نات کی تخلیق کے حوالے سے کن چیزوں کو مدد نظر رکھتے ہیں نات کہتے ہوئے زمین کا انتخاب پہلے کرتے ہیں یا مضمون آپ کے ذہن میں پہلے آتا ہے کس چیز کو زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں یہ تو قیفیت کی بات ہے کہ کس وقت کیا قیفیت ہوتی ہے کسی وقت کیا قیفیت تو کئی مرتبہ جو ہے وہ بہر کو دیکھا جاتا ہے کہ جی اس بہر میں لکھا جائے کئی مرتبہ خیال ایسا ہوتا ہے کہ اس خیال کو کسی بھی انداز سے لکھا جائے شاعر کے لیے بہر پہ لکھنا آسان ہوتا ہے یا خود سے زمین بنائے اور اس پہ اس کی دسترز زیادہ بہتر ہوتی ہے یہ تو میں سمجھتا ہوں گاڈ گفٹڈ چیز ہے یہ آتائی چیز ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ودیعت کردہ ہے اور جو تخلیق کار ہیں وہ اپنی زمین خود بھی بنا لیتے ہیں اور یہ بھی اچھی بات ہے کہ اساتذہ کی زمین میں لکھا جائے تاکہ جو ہے وہ آپ کی شاعری کو مزید تقویت ملے بلکل ٹھیک اشار عطا فرمائیے بسم اللہ جی ایک نات پیش کرتا ہوں کہ آپ کس کا بھلا نہیں کرتے آپ کس کا بھلا نہیں کرتے آپ کس کو عطا نہیں کرتے آپ کس کا بھلا نہیں کرتے آپ کس کو عطا نہیں کرتے اور آپ کی بارگاہ سے سائل آپ کی بارگاہ سے سائل کبھی خالی اٹھا نہیں کرتے اور بے طلب وہ انہیں بھی دیتے ہیں عرض جو مدعا نہیں کرتے بے طلب وہ انہیں بھی دیتے ہیں عرض جو مدعا نہیں کرتے اور خود خدا بھی ہے مدعا خواہ ان کا ایک ہم ہی سنا نہیں کرتے خود خدا بھی ہے مدعا خواہ ان کا ایک ہم ہی سنا نہیں کرتے اور امتی کے لیے کریم آقا امتی کے لیے کریم آقا کس جگہ پر دعا نہیں کرتے سبحان اللہ امتی کے لیے کریم آقا کس جگہ پر دعا نہیں کرتے اور یہ تو ان کا کرم ہے اے عاصف یہ تو ان کا کرم ہے اے عاصف ورنہ ہم ہیں کہ کیا نہیں کرتے یہ تو ان کا کرم ہے اے عاصف ورنہ ہم ہیں کہ کیا نہیں کرتے آپ کس کا بھلا نہیں کرتے آپ کس کو عطا نہیں کرتے کیا کہنے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ جناب مدصر عمدانی صاحب کلام عطا فرمائیے کیا پیش کر رہے ہیں بسم اللہ ملتا ہے کیا مدینے میں ایک بار جا کے دیکھ ملتا ہے کیا مدینے میں ایک بار جا کے دیکھ کرتے ہیں مالا مال وہ دامن بچھا کے دیکھ کرتے ہیں مالا مال وہ دامن بچھا کے دیکھ ان کی گلی میں مانگتے پھرتے ہیں تاجدار ان کی گلی میں مانگتے پھرتے ہیں تاجدار تو بھی اسی کریم کے منگتوں میں جا کے دیکھ تو بھی اسی کریم کے منگتوں میں جا کے دیکھ اور خیرات دے کے کہتے ہیں منگتے کی خیر ہو خیرات دے کے کہتے ہیں منگتے کی خیر ہو بنمان کے خیر ملتی ہے آ آزما کے دیکھ بنمان کے خیر ملتی ہے آ آزما کے دیکھ ڈھل جائیں گے گناہ تیرے ہو جائے گا کرم ڈھل جائیں گے گناہ تیرے ہو جائے گا کرم تو بھی ترے رسول پہ آنسو بہا کے دیکھ تو بھی ترے رسول پہ آنسو بہا کے دیکھ واصف تیری نجات کا ہے راستہ یہی با شک تیری نجات کا ہے راستہ یہی کہ الفت نبی کی آل کی دل میں بسا کے دیکھ ملتا ہے کیا مدینے میں ایک بار جا کے دیکھ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوبصورت کلام اور یہ بہاولپور کے ایک بزرگ شاعر واصف صاحب کا یہ کلام ہے اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے بہت خوبصورت ناتیں انہوں نے تخلیق کی ہیں جن میں سے یہ بھی کلام ہے جو مدصر صاحب نے ابھی پیش کیا اور جناب عاصف قادری صاحب کلام بھی آپ سے سننا ہے لیکن کن چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے ایک نات نگار کو نات کہنے کے لیے اس پہ میں چاہتا ہوں کہ ہم کوشش کرتے رہتے ہیں کہ چونکہ یہ پرگرام دنیا بھر میں جو نات سے وابستہ لوگ ہیں وہ دیکھتے ہیں اور شیر و سخن سے وابستہ لوگ دیکھتے ہیں تو آپ کا نکتہ نظر کیا ہے کہ کن چیزوں کو مد نظر رکھتے ہیں نات کہتے ہوئے سب سے پہلے تو نبی کریم علیہ السلام کی سیدت پاک کو سامنے رکھنا چاہیے اور ان کی حیاتی طیبہ کے مختلف پہلوں پر مطالعہ ہونا چاہیے اور اصل نات ہی حضور علیہ السلام کی تعریف ہے باقی آپ علیہ السلام سے متصل جتنی بھی چیزیں ہیں ان حوالے سے ذکر کرنا یہ بھی نات ہے لیکن میں سمجھتا ہوں حضور علیہ السلام کی جو اصل نات ہے وہ آپ علیہ السلام کی سیرت پیج ہوئے وہ روشنی ڈالنا ہے سیرت کا مطالعہ اس کے لئے بہت اہمیت کا حامل ہے اور اس کو ضرور ایک نات نگار کو اس میں سے گزرنا چاہیے چند اشارتہ فرمائیے اختتامی لمحات جگنات پیش کرتا ہوں کہ ہے سکون قلب کا سامان ناتے مصطفیٰ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہے سکون قلب کا سامان ناتے مصطفیٰ عاشقان مصطفیٰ کی جان ناتے مصطفیٰ واہ واہ سبحان اللہ کہ خدا پاک کرتا ہی سنا سرکار کی واہ واہ سبحان اللہ دیکھ لو ہے سب کو سب قرآن ناتے مصطفیٰ اور آرزو ہے میں بھی کہلاؤں سنا خان نبی واہ واہ آرزو ہے میں بھی کہلاؤں سنا خان نبی دو جہاں میں ہو میری پہچان ناتے مصطفیٰ عارضو ہے میں بھی کہلاؤں سناخان نبی دو جہاں میں ہو میری پہچان ناتے مصطفیٰ اور عشق شاہِ انبیاء کو بخشتی ہے یہ جلا عشق شاہِ انبیاء کو بخشتی ہے یہ جلا اور تازہ کرتی ہے ایمان ناتے مصطفیٰ اور تازہ کرتی ہے ایمان ناتے مصطفیٰ اور کیا سما ہوگا وہ عاصف سامنے سرکار کے پیش کرتے ہوں گے جب حسان ناتے مصطفیٰ پیش کرتے ہوں گے جب حسان ناتے مصطفیٰ ہے سکونِ قلب کا سامان ناتے مصطفیٰ عاشقانِ مصطفیٰ کی جان ناتے مصطفیٰ کیا کہنے بہت شکریہ جنابِ عاصف قادری صاحب بہت ساری دعایں آپ کے لئے اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے اور اسی طرح سے آپ نات تخلیق کرتے رہیں اور نات کے ساتھ جوڑے رہیں اور اس کی برکتیں آپ پہ ہمیشہ اترتی رہیں مدسر حمدانی صاحب آپ کا بہت شکریہ اور توبت النسو کا میں نے ذکر کیا سیدنا علی کرم اللہ وجل کریم سے پوچھا گا کیا ہے تو آپ نے تین چیزیں انشاءت فرمائی اور وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے توبہ کے بعد دل کی ندامت بہت ضروری ہے اور سب سے پہلی چیز دل کی ندامت اور پھر زبان سے استغفار اور تیسری چیز اس کام کو آئندہ نہ کرنے کا ارادہ یہ توبت النسو کے لاتا ہے اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے مولانا حسن رضا رحمت اللہ علیہ قاضی کراج ہم نے کیا مدسر حمدانی صاحب نے بھی ان کا کلام پیش کیا بالکل اختتامی لمحات ہیں تو ایک نات ان کی بہت ساری ناتیں بہت خوبصورت ہیں ایک نات کے دو تین اشار میں جاتے ہوئے پیش کرتا ہوں اور آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں آسیوں کو دل تمہارا مل گیا آسیوں کو دل تمہارا مل گیا بیٹھے کانوں کو ٹھکانہ مل گیا بیٹھے کانوں کو ٹھکانہ مل گیا ان کے طالب نے جو چاہا پا لیا ان کے طالب نے جو چاہا پا لیا ان کے سائل نے جو مانگا مل گیا ان کے سائل نے جو مانگا مل گیا اے حسن فردوس میں جائیں جنا اے حسن فردوس میں جائیں جنا ہم کو سہرہ مدینہ مل گیا ہم کو سہرہ مدینہ مل گیا مل گیا سب کچھ جو تیبہ مل گیا مل گیا مل گیا مل گیا